تمام دیکھنے اور سننے والے میرے بھائیوں کو السلام علیکم میں ہوں رزبی آپ دیکھ رہے ہیں اے امرزبی مسلمانوں کے اوپر جو ظلم اور اتیاجار بڑھ رہا ہے ابھی آفرین فاطمہ کا جو گھر گرایا گیا ہے اس گھر کو لے کر بریلی شریف سے پہلے بات کرتے ہیں بریلی شریف کی اس کے بات کریں گے دوسرے ملکوں کی آپ کو بتا دوں اس وقت میں کہ مسلمانوں کے جو اوپر ظلم اور اتیاجار بڑھ رہا ہے اسی کو لے کر درگائے آلہ حضرت بریلی شریف سے ایک بہت بڑا اعلان ہوا اعلان میں کہا گیا ہے کہ جو کام جد اور عدالتوں کا تھا وہ بلڈوزر نے کرنا شروع کر دیا بلکہ یوکی سرکار کو اس بلڈوزر کو بہت بڑی چیتاب نہیں دی گئی ہے آپ کو بتا دوں اس کے خلاف جدوں نے بھی آواز اٹھانا شروع کر دی ہے بکیلوں نے بھی آواز اٹھانا شروع کر دی ہے جو کام جد کا تھا عدالتوں کا کام تھا اب وہ بلڈوزر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں آفرین فاطمہ کا گھر جو گرایا گیا ہے تو اس گھر کی وجہ سے مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ غم ہے آپ کو یہاں ایک بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھارت کے مسلمان جس طریقے سے نبو شرما کی خلاف نکلے تھے اب اسی طریقے سے بھارت کا مسلمان بابا کی بلڈوزر کی خلاف بھی نکل چکا ہے اور دوسرے ملکوں سے جیسا کہ قبیت سے بہت بڑی خبر نکل کر کے آ رہی ہے قبیت کے ایک شیخ نے کہا ہے کہ یہ کام جو اس وقت میں بلڈوزر کر رہا ہے مسلمانوں پر ظلم اور اتیار چار کیا جا رہا ہے بابا کا وہ بلڈوزر تو اس کو بند کر دیا جائے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ یہ مسلمانوں پر ظلم جو بڑھ رہا ہے اسی ظلم کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی آواز اٹھنے لگی ہے دوستو ناموس رسالت کی جو گستاخی کی گئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو توہین کی گئی ہے تو اس کی ابھی کوئی گرفتاری نہیں کی گئی ہے لیکن اگر کوئی مسلمان نبی پاک کی محبت میں سڑکوں پر اپنے سرکار سے اپیل کرتا ہے کہ اس بدبخت بیجے پی کی نیتا کو گرفتار کیا جائے تو اس کے گھر کو دوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے دوبئی کے شیق نے کیا کچھ کہا وہ یہاں سب آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اسی کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے ملکوں سے آفرین فاطمہ کے گھر کے لیے آواز اٹھ رہی ہے اس پر انصاف کی مانگ کی بات چل رہی ہے ناموس رسالت کی گستاخی کی گئی تو اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا لیکن کسی مسلمان نے اس کے خلاف آندولن شروع کیا تو اس کا گھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا دیکھئے کیا انصاف ہے ہماری سرکار کا یوگی سرکار کو ہونا یہ چاہیے کہ اس بدبخت کو گریفتار کیا جائے جس نے حضور پاک کی گستاخی کیے دوستہ ایسی اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ یوٹیوب پر ملتے آنے والے اپ ڈیٹ پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ